موسیقی جاتی نکی کینی کے ایک چیز ہی بھی۔ جی دوستو تو سوفکریں انسٹالل کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنے موبائل کے پلے سٹور اوپن کرنا پڑیگا جیسی آپ پلے سٹور اوپن کریں گے یہاں پر لکھا جائجا کافی ایسے سجیشن آتے ہیں لیکن آپ نے یہاں پر لکھنا ہے ہیڈن ویو ریکاڈر ہیڈن ویو ریکاڈر یہ جیسی آپ ٹائپ کر کے سرچ کریں گے کافی زیادہ جو ہیں ویڈیو ریکارڈر آپ کو شو ہونے لگیں گے سیکرٹ ویڈیو ریکارڈر بیک گراؤنڈ ویڈیو ریکارڈر ہیڈن ویڈیو ریکارڈر سیکرٹ ویڈیو ریکارڈر ریٹنگ سب کی اچھی ہے لیکن یہ سب نہ لیمٹیڈ ہوتے ہیں کسی میں ایڈز آ جاتے ہیں کسی میں ٹائم لیمٹ ہوتی ہے کسی میں کسی کی ویڈیو قوالٹی اچھی نہیں ہوتی ہے اس طرح کے کافی کچھ ہیں میں جو خود استعمال کر رہا ہوں اس وقت وہ یہ ہے ہیڈن ویڈیو ریکارڈر ٹی اچیو سینڈی اس کا آتھر ہے اور فور پائنٹ فائی ریٹنگ ہے اس کی اوورال یہ ساپویر بہت اچھا ہے اس وجہ سے کیونکہ نہ یہ کمپلیکیٹڈ ہے ایزی ٹو یوز ہے بہت آرام سے آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں کوئی اس میں کسی قسم کے پرابلم نہیں ہے کسی قسم کے آپ کو کوئی بھی مشکل نہیں پیش آتی کسی قسم کے آپ کو اس ساپویر میں کوئی مشکل نہیں ہوگی جو ہے کمنٹ لوگوں نے دی میں آپ کو ریٹ کریں ڈاؤنلوڈ اس کے چیک کریں میں نے اپنے موبائل میں انسٹال کر لیا اس ساپویر کو آپ بھی اسے انسٹال کر لیں تو چلیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس ساپویر کے کیا کیا فنکشنیلٹی ہے یہ اس طرح کا آئیکن آئے گا بلیک کلیر کا کیمرہ بنا ہوا ہے ہیڈن کیمرہ اس کا نام ہے اسے آپ جیسی اوپن کریں گے تو یہاں پہ وہ پاسوڈ مانگتا ہے اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ آپ کو کسی بھی اور اپلیکیشن کو انسٹال کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس پہ آپ پاسوڈ سے پروٹیکٹ کریں اس کا آٹومیٹکلی اپنا سیکیورٹی کیلئے انہوں نے اپنا پاسوڈ آپ لگا سکتے ہیں میں لگا دیتا ہوں 1,2,3,4,5 آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی پاسوڈ لگا سکتے ہیں جب پاسوڈ انٹر کر دیں گے آپ نے اوکی کا بٹن پرس کر دینا ہے اس طرح کا لک آپ کے موبائل میں آپ کو شو ہو جائے گا بہت ایزی ہے اس میں کسی قسم کا آپ کو کوئی بھی پروبلم نہیں ہوگی مور آپ نے ڈیفالٹ رکھنا ہے وہ اس وجہ سے کیونکہ آپ نے اپنے اوپن کر کے کریں اور بھی اوپشن اس میں ٹائمر کے حساب سے بھی آپ لگا سکتے ہیں کہ جیسے ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے 12 بج کے ساتھ منٹ ہو رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ 12.15 پہ آٹومیٹکلی ریکارڈنگ سٹارٹ ہو جائے تو میں اس اوپشن کو کلک کروں گا ادھر وہ اوپشن وغیرہ مجھے سارے دے دے گا نیچے کہ کب ٹائم ہونا چاہیے کس وقت کس دن آپ نے ٹائم سٹارٹ کرنا ہے سکرین آن آف پہ آپ کی آٹومیٹکلی ویڈیو آن ہو جائے گی میسیج کا ہے کہ آپ نے اگر اپنے موبائل پہ دوسرے موبائل سے اپنے اس موبائل پہ ایس ایم ایس ون لکھ کے میسیج کیا تو ویڈیو سٹارٹ ہو جائے گی اگر زیرو کیا تو ویڈیو سٹاپ ہو جائے گی بٹن سے سٹارٹ ہوتی ہیں اور بھی اس میں کافی اچھے اچھے فیچرز ہیں لیکن ڈیفالٹ سب سے بہتر ہے کیونکہ آپ اپن کر کے ایک دفعہ ریکارڈ پہ لگا دیں تو یہ سب سے بیسٹ رائے گا دیوریشن اس کی میں آپ کو دکھا دے دوں 10 منٹ 20 منٹ 30 منٹ 60 منٹ جتنے ٹائم کے آپ ریکارڈ کرنا چاہیں جیسے آپ نے 10 منٹ کی ویڈیو ریکارڈ کرنی ہے تو آپ 10 منٹ کا ٹائمر لگا دیں 20 منٹ کی کرنی ہے 20 منٹ کا لگا دیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے کتنی در کی ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے موبائل کی اگر میموری اچھی ہے تو آپ انلیمیٹڈ کر کے اسے اوکی سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو اس سے جتنی دیر آپ کے موبائل کی یعنی اگر آپ نہیں بھی سٹاپ کرتے اور کنٹینیوزلی چلتے رہے اچھے تو جتنی آپ کی میموری ہوگی وہ فول ہو جائے گی اور پھر آٹومیٹکلی سٹاپ ہو جائے گی ابھی ادھر شو کر رہا ہے کہ 5390 MB آویلیبل ہے اس موبائل میں سپیس اب میں ویڈیو سٹارٹ کرتا ہوں شو پہلے ادھر آپ کو سیٹنگ دکھا دیتا ہوں کہ سیٹنگ میں کیا کیا ہے سیٹنگ میں ہائی کالیٹی ہے 1080 ہے 720 پکزل ہے 480 پکزل ہے تو جس حساب سے آپ بنانا چاہتے ہیں 720 میں سجیسٹ کرتا ہوں کیونکہ اس سے نہ زیادہ سپیس کور ہوتی ہے یعنی آپ تھوڑے سپیس میں زیادہ ویڈیو بنا سکتے ہیں کالیٹی اس کی 1080 سے مائنس ہی کام ہوتی ہے لیکن وہ HD ہی کلاتی ہے اور اچھی کالیٹی ہوتی ہے تو یہ جو ہے بیسٹ رہتا ہے کیمرہ آپ نے یہاں سے سیلیکٹ کرنا ہے کہ بیک کیمرے سے آپ ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں یا فرنٹ سے ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں یہ ہے ریموو نوٹفکیشن اس کے بارے میں بتا دوں کہ جب آپ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو جو یہ آپ کے سکرول ڈاؤن جس سے کرتے ہیں آپ کی منیو جو آ رہی ہوتی ادھر یہ نوٹفکیشن شو کرتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ادھر بھی یہ نوٹفکیشن نہ شو کرے تو آپ یہ ریموو نوٹفکیشن کو اپن کر کے ادھر سے آپ اپنی سیٹنگ اپنے لحاظ سے کر سکتے ہیں اس کا یہ جو ہے ہائیڈ ایپ آئیکن اس ایپ سوفٹر میں جو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ بھی والت وغیرہ کی طرح ہائیڈ ہو سکتا ہے جب آپ اپنے ڈائل پیٹ میں کوئی نہ کوئی نمبر اپنا کوڈ انٹر کر کے ہیش کر کے کول کا بٹن دبائیں گے تو وہ سوفٹر آٹومیٹکلی اوپن ہو جائے گا کسی کو اس کا آئیکن نہیں شو ہوگا جیسے کسی کو پتا ہی نہیں لگے کہ آپ کے موبائل میں کوئی ہیڈن ویڈیو ریکارڈر انسٹال ہے ویڈیو اب آگی گیلری میں جو سیف ہوتی ہی ویڈیو اگر آپ اسے ہائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اس سوفٹر سے ایزیلی ہائیڈ ہو سکتی ہے تو وہ کسی کو شو نہیں ہوگی جب تک آپ اس ڈائلنگ پیٹ سے اپنے سوفٹر کو واپس نہیں بلا لیتے واپس جیسی کر لیں گے تب آپ کو ایدھر ویڈیو جو ہوگی وہ اس کی سوفٹر کے اوپن کرنے میں گیلری میں شو ہو جائے گی ریٹنگ وغیر آپ یہاں سے دینا چاہیں تو ٹھیک ہے سٹوریج اس کی ویسے بتا دیں گے کہ آپ کی اس جگہ پہ سٹوریج امیلیٹیڈ زیرو اور ہیڈن کیمرے کا فولڈر ہوگا اس میں سیف ہوگی اپگریٹ پرو ورزن کرنا چاہتے ہیں تو وہ پیڈ ہوتا ہے آپ کر سکتے ہیں لیکن اس کی آپ کو کوئی ضویت نہیں کیونکہ اس کے بغیر بھی یہ وہی سارے فیچر دے رہے صرف ایک دو فیچرز اور ایڈ ہو جائے گے وہ آپ ادھر کلک کریں گے تو آپ کو سب کلیر شو ہو جائے گا کہ کیا کیا آپشنز ہیں چلیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ ویڈیو ریکارڈ کرنا سب میں نے شیٹنگ کر لی تو یہاں سے جس میں نے سٹارٹ ریکارڈنگ کا بٹن بٹن دباؤں گا تو یہ ریکارڈنگ سٹارٹ ہو گئی ہے اب میں مین مینیو پر چلا جاتا ہوں یہ مین مینیو پر چلا گیا ہوں کچھ بھی کسی کو نہیں پتا کہ میرے موبائل میں فیلال ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے اور میں فرنٹ کیم یوز کرنا چاہوں بیک کیم یوز کرنا چاہوں ایون میں اپنے موبائل کی سکرین لک بھی کر دوں تب بھی ویڈیو ریکارڈ ہوتی رہی گی کوئی ویڈیو سٹاپ نہیں ہوگی انلیمیٹڈ ٹائم کے لیے ویڈیو اس میں بنتی ہے ہائی کالٹی ہوتی ہے مائکرو فون اس کا بہت اچھا ہے اس سوفٹر پر بہت اچھا کام کرتا ہے آپ کے موبائل میں جو بھی مائکرو فون ہے وہ اس پر بہت اچھا سپورٹ کرے گا اور آپ کو کلیر وائس آئے گی آپ اسے کسی بھی کام کے لیے یوز کر سکتے ہیں دکھاتا ہوں آپ کو یہ سوفٹر اوپن گیا دیکھیں ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے اب میں کہہ دے تو ہوں سٹاپ اب جو میں نے اسے سٹاپ کر دی اب آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جو ویڈیو فائل میں نے بنائی تھی وہ کس طرح کی دیکھ رہی ہے یہ یہاں پہ گیلری کا آپشن آتا ہے اس پہ میں کلک کروں گا تو یہاں پہ جو ویڈیو بنائی ہوگی وہ شو ہو جے گی یہ گیارہ ایم بی کی بنی ہے پچاس سیکنڈ اس کی ڈیوریشن ہے اور سیون ٹینٹی بائی وان ٹو ایٹ زیرو پکزل ہے کیونکہ میں نے اپنے بیک کیمرے سے بنایا تھا میرا موبائل جو ہے وہ ٹیبل پہ رکھا ہوئے تو اس لیے بلیک سکرین آئی ہے لیکن آواز اس کے ساؤنڈ وغیرہ کلیر آ رہی ہوگی میں پلے کر کے دکھاتا ہوں آپ کو چیک کرتے ہیں دیکھ لیے کیونکہ میں نے اپنے موبائل جو ہے وہ ٹیبل پہ رکھا ہوا تھا اس لیے بلیک سکرین آ رہی ہے باقی آپ کو چیک کر سکتے ہیں آپ موبائل میں آپ چیک کر لیجے گا کہ کلیر بلکل کلیر ویڈیو آ رہی ہوتی ہے اور کسی قسم کا کوئی بھی ایشو نہیں ہوتا بغیر کسی کو پتہ لگے آپ کو کسی کی بھی ویڈیو ریکارڈ کر سکتے ہیں اگر آپ نے ویڈیو دیکھ لیے تو آپ اسے دلیت بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ آپشن آئے گا اس کو آپ کیاں سے دلیت کر سکتے ہیں ویڈیو کو یہ ویڈیو ڈیلیٹ ہو گئی اسی طرح آپ سوفٹ ویڈیو کا بہت اچھے استعمال کر سکتے ہیں کسی کے اپنے ہیڈن ویڈیو بنانی ہے یا ایزا سی سی ٹی وی پی آپ اسے یوز کر سکتے ہیں گھر میں کہیں پہ بھی موبائل کو رکھتے ہیں کسی کو نہیں پتہ ہوگا کہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے اور آپ اسے ویڈیو کافی اچھی ہائی کولیٹی میں اور اچھے ساونڈ کے ساتھ آپ اسے ریکارڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا کمنٹ ضرور کیجئے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی اور آپ کس کس طرح کی ویڈیو چاہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے بناوں جس سے آپ کو کچھ فائدہ ہوگا مجھے بھی فائدہ ضرور دیجئے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے ویڈیو کے بالکل نیچے ریڈ کلر کا بٹن آرہا ہوگا اس پہ آپ کلپ کیجئے تاکہ میں جب بھی کوئی اچھی ویڈیو اپلوڈ کروں سب سے پہلے آپ کو ویڈیو کا پتہ لگ جائے تینکیو